اٹھانہ تک ایک محتاط اندازے کے مطابق ساڑھے سات لاکھ فلسطینی اس جگہ سے نکل و مکانت کر کے جا چکے ہیں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کو فلسطین سے کیا مسئلہ ہے تو میں ان کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے جب ایک حصے کو درد ہو تو پورا جسم تڑپتا ہے فیس بک یوٹیوب ٹویٹر پر ٹی وی پر ان کی بچوں کی معصومیت اور روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کی جاریت دے کر دل بھی دکھتا ہے آنکھ میں آنسو بھی آتے ہیں اور غصہ بھی آتا ہے پھر ایسے میں پروگرام بنتے ہیں لوگوں سے بات ہوتی ہے کیونکہ مسلمان ہیں ایک جسم کی مانند ہے فلسطین کے اردگرد بائیس اسلامی ممالک ہے تیل کی دولت قدرتی وسائل سے مالا مال ہے طاقت ہے فوج ہے لیکن کسی کے پاس اتنی جرت نہیں کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرونے کہے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہیں یا کم از کم بیان نہیں دے دیں انہیں کنڈیم ہی کر لیں وہ لوگ نہیں کرتے دنیا میں اس وقت 163 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ایک ریکنائز ملک تسلیم کیا ہوا ہے ان میں آسٹریلیا بھی شامل ہے دوسری طرف فلسطین کو 137 ممالک ایک فری سٹیٹ مانتے ہیں آسٹریلیا نہیں مانتا آج میں آسٹریلیا کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے سال ٹھیک آج کے دن میں نے فلسطین پر ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ 26 لاکھ لوگوں نے دیکھی اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوا مجھے فلسطین سے بھی میسیج آئے اور اسرائیل کے لوگوں نے بہت سے سوال بھی اٹھائے لیکن اس ویڈیو کے آخر میں میں نے ایک آسٹریلین پارلیمنٹیرین کو خراج عقیدت پیش کیا سلوٹ پیش کیا وہ خاتون آج ہمارے ساتھ ہیں وہ 18 مئی کو ہونے والے فیڈرل الیکشن میں اپنی کیمپین کر رہی ہیں بہت مصروف ہے لیکن فلسطین کے مسئلے پر وہ ہر جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور بات کرتی ہیں حالانکہ نہ وہ مسلمان ہیں اور نہ ہی ان کا فلسطین سے کوئی تعلق ہے لیکن رنگ نسل اور مذہب کی ذات سے ہٹ کر ہمیشہ انسانیت کے لیے وہ کھڑی ہوئی ان کے پروٹیس میں جاتی ہیں ابھی ریسنلی فلسطین سے واپس آئی ہیں جب آسٹریلیا کی ایمبیسی کو موف کیا جا رہا تھا تو انہوں نے قرارداد پیش کی بڑا شور مچایا اور پریشر میں آسٹریلیا نے وہ ایمبیسی موف نہیں کی بہت سے لوگوں کو شاید یہ باتیں سمجھ نہ آسکیں لیکن بڑے آنے والے دنوں میں آپ کو سمجھ آئیں گی کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے جو گمنام ہیرو جیسا کردار ادا کر گئے ہمارے معاشرے میں آج ہماری خوشکسمتی یہ ہے کہ مریہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انہوں نے مجھے اس بیزی کیمپین میں وقت دیا کچھ دن بعد ان کے الیکشن ہے لیکن وہ آگی ہمارے سٹوڈیو میں میں ان کو بہت شکر گزار ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں مریہ ہاتھ ری اور مطافی وقتا تلیتا ہے اور حرورت کوغیرت برای حالات کرن کوتحاری چیز میں در ہماراً نہیں دیکھتا ہماری ان پلیستان ایتران کاری ایمار وقتا بھی ایتران پلیستان لاحقای ملتان dramatی پلیستان وہ در جاند کنی پلیستان ان افتاس کنی پلیستان انجاز کنید رفجاز ایتران کی در حالات کنید رفجاز ایتران کنید اور مطابلی اوووووالان اور وہ لوگ اپنے پوریچوڑی کے بعد آمنت اس قرارے کے لئے اور وہاں حتی ہیں بمجھابی انداراً حافظ برعدوں مجھے اتعلی قرارہ اندارتے ہیں اس کے لئے اتحادیٰ پر مجھے اترابت کے منتعالی آمن مجھے اتاور کیا جو وہاں اتباری درستانی کے چیز ٹھیک ہے جżSchہ مجھے کے لئے تک کہ کی امید کی طبارہ پینکے گا Engelmہ آج کچھے ترسولیو نہیںی ؟ اور آپ نے اسے ہوتی دلستان چاہتے ہیں مجھو را دلستان اور اس کے لئے مجھے انتظر آپ کو دلیوانے کے لئے اس کے لئے شرح وقتی میں اس کے لئے ہیں میں اور اس کا وقتی ہتا ہے واقعا رہا معجوم کردے ہیں ہمممیدیشون جوالوں نے دوسیٰی منزلی مجھے مشکل دکھا باستیاسی کوئی دوسیٰی باست سوال براہ ویدیتی ویدیت دوسیٰ پاتی شہر میں جاéma فیشتاس این لئے علیہ الرحیم مقصد صرف کے مقصد یا سوال۔ مریا، میں لائے اور مقصد پاکستان، ہمارا اور ملینوں کے بعد سوال میںساہ توڑی میں ہے۔